خاجہ نظام الدن علیہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک دروشت سے ان پہ فاقہ غربت تنگ دستی آگئی آخر کار فرمانے لگے اپنی لونڈی کو میری وجہ سے تو بھی کئی دن بوک ہی رہتی ہے میں چاہتا ہوں تجھے فروخت کر دو اور تیری فروخت میں جو پیسے آئیں گے چار دن میری بھی سکون سے گزریں گے اور تو بھی کوئی ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے دو وقت کا کھانا تو مل جائے گا کہ لگے آقا آپ پادشاہ ہیں آقا ہیں میں غلام ہوں آپ کی جو منشاہ اور ایک درخواست بھی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسی جگہ فروخت کیجئے گا کہ جہاں کوئی مجھے نماز تصویح آمال اس میں کوتائی نہ ہونے پائے اور وہاں مل گیا کوئی پریشانی نہ ہو کوئی اللہ کا نیک بن رہا ہو اس کے ہاتھوں مجھے فروخت کیجئے گا سوچ سوچ کے کہنے لگے اس وقت اللہ کے نیک بندے دلی میں حضرت خاجہ غریب نواز نظام الدنو علیہ رحمت اللہ نے انہی کیا چل پڑے جب وہاں گئے نہیں اس خاتون نے کہا نہیں وہ اللہ کے ولی ہے ہی نہیں کیسے کہہ رہے ہیں اس زمانے میں ان سے حضرت اللہ کا بڑا ولی ہو پہنچ سکتا ہے انہیں اپنے مرشد بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی اوہ خدمت کی انتہا کر دی عزمیشوں کی انتہا کر دی اور ان کی سختیاں اور ان کی تختلخیاں اور سحف بہت چلالی تھے حضرت بابا فرید نام مسعود تھا مسعود فرید الدین بہاو الدین یہ القبات ہوتے ہیں نصیر الدین نظام الدین محکم الدین یہ القبات اولیاء کے ساتھ لگتے ہیں اصل نام تو حضرت معین الدین کا نام اصل تو حسن ہے لیکن وہ اگر نہیں ہے تو کون ہے تو وہ لونڈی کہنے لگی مجھے ان میں تین اعتراض ہیں سب سے پہلے تو وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں لنگر کا کھانا تو فقراء کا لنگر ہے فقراء کے لنگر میں درویش کھانا کھائے درویش توریس کی حلال کھاتا ہے فقراء کا لنگر کھا رہا اور فقراء کا لنگر تو درویش کھائی نہیں سکتا دوسری چیز یہ ہے میں نے آج تک ان کی تعریف ہی سنی ہے آج تک ان کی خوبیاں ہی سنی ہیں آج تک ان کی کرامتیں کمالات برکتیں اور خیر کی باتیں ہی سنی ہیں میں نے آج تک ان کے خلاف قصے افثانیں اعتراض الزام بہتان شک وسوسے سنے ہی نہیں کیوں اعتراض تو انبیاء پہ بھی ہوئے آلِ رسول اصحابِ رسول پہ بھی ہوئے کیا یہ انبیاء سے بڑھ کے ہیں اور تیسرا دو اعتراض تیسرا یہ ہے کہ میں نے انہیں آج تک کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا یہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں آج کا موضوع یہ ہے کسی زخم کسی غم کسی تکلیف کسی درد کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا کسی بھیلو دکھ کوئی جسمانی دکھ کوئی کاروباری دکھ کوئی رس کا کسی کا ہر وقت سکی ہے اور سکون ہے وہ درویش کہن لگے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہ ہم چل کے یہی سوال خود شیخ سے ہی کر لیتے ہیں شیخ ہمیں جواب دے دیں گے حضرت خاجہ گریم نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارش کیا کہ حضور حالات تن ہو گئے ہیں لونڈی ہے میں نے اس کو کہا فروخت لگے آپ پہ تین اعتراض ہیں درتے درتے بیادوی نہ ہو تو تین اعتراض یہ ہیں سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ لنگر خانے کے بوٹی کھاتے ہیں اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سارا جہان آپ کی تعریف ہی کرتا ہے اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آج تک آپ کو کسی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں اللہ کا ولی ہو اور کسی نے کسی تکلیف میں نہ ہو ہوئی نہیں سکتا مجھے مکہ مکرمہ میں ایک درویش نے ایک بات کہی تھی آج بھی یاد ہے فرمایا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی ایک ناسور ہوتا ہے ناسور اور وہ ناسور کسی تکلیف کی شکل میں اس کو ناسور کہا تھا کسی تکلیف کی شکل میں حضرت نے فرمایا تینوں سوالوں کے جواب کل دوں گا میں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے کچھ وقت اپنی خانکار میں تشبیخانے میں لوگوں کو اللہ اللہ شکھاتا ہوں کچھ وقت گھر کچھ وقت میں عبادت کچھ وقت آرام اور کچھ وقت میں جنگل سے لکڑیاں کٹ کے لاتا ہوں جنگل سے میں لکڑیاں کٹ کے لاتا ہوں تو میں نے وقت مقرر اپنے کیے ہوئے ہیں ایسا وقت آپ فلا وقت میں شہر کے دروازے پہ آ جانا میں جنگل سے لکڑیاں کٹ کے لاؤں گا جب لگڑیاں کٹ کے لاؤں گا تو آپ میرے پیسے چلتے آنا بس نہ بولنا نہ کچھ سوچنا نہ کچھ کرنا چھونتے آنا لوگ کہتے کیا ہیں تو لکڑیاں کٹ کے وہ پہنچ گئے درویش بھی ان کی لاؤں گی تو یہ اللہ والے حضرت خاجہ نظام الدین لکڑیاں کٹ کے تشریف لائے جب لکڑیاں کٹ کے کندھے پہ رکھی اب یہ لکڑیاں کٹے آگے آگے اور یہ درویش اور ان کی لاؤں گی پیچھے پیچھے اب لوگوں نے کہنا شروع کیا ہر بندے کی اپنا بلد واہ سبحان اللہ کیا اللہ والے ہیں لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں خود لکڑیاں کٹ کے لنگر چلا رہے ہیں وہ کہنے لے گے سبحان اللہ کیسے ولی ہیں وہ کہنے لے گے ان لکڑیوں سے اتنے لنگر چلتے ہیں یہ سب دھونک ڈراما ہے اندر اندر لوگ مال دیتے ہیں کہتے جو میں لکڑیاں کٹتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی نے کسی عورت بھی لگائی ہوئی ہے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے الزام اب یہ سنتے رہے خاموش جب پہنچے نہ حضرت کی خان کا آستانے میں تو لانڈیکن لگی حضرت بس ایک سوال کا جواب مل گیا مجھے میں نے آج تک آپ کی تعریف ہی سنیتے ہیں آج لوگوں نے تعریف کم اعتراض زیادہ کی ہیں باقی دو سوالوں کا جواب آپ سنیے فرمائے میں لکڑیاں بیشتا ہوں اور اللہ سے میں نے برکت مانگی ہے میرا رب اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے اتنی دے دیتا ہے کہ سارا لنگر خانہ میں چلاتا ہوں تو میں خود بھی کھاتا ہوں تو رشق تو میرا ہے اللہ نے مجھے دیئے انہیں کے دوترے سوال کا جواب بھی مل گیا اور میں تیسرے سوال کا جواب فرمائے یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا اب میں نے وعدہ کر لیا تو بتاتا ہوں پیٹ سے کپنا اٹھایا ایک زخم تھا اس پر کیڑا بیٹھا ہوا تھا فرمائے جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تلوار کا بھار اور میں نے اس کا بہت علاج کیا یہ ٹھیک نہیں ہوا میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے چھوڑ دیا اور روز اس کے درب دکھ تکلیف میں مقتلا ہوں مخلوق سے چھپاتا ہوں اور خالق کو بیٹھ کے بتاتا ہوں اس کا نظام کیا ہے اس نے کس کو کیسے رکھنا ہے اس نے کس کو کتنا دینا ہے بعض وقت اپنوں سے اپنوں سے پھوڑا کر دیا جاتے ہیں فرمائے ہم سنیں علمہ جلالتی سیوتی رحمت نے لکھا ہے ہم جس کو عذاب کا ارادہ کرتے ہیں جس کو عذاب کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ ہمارا دوست نہیں ہوتا ہم اس کی نیکیوں کا صلح اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں دولت، عزت، عروج، کمال، لذتیں، مزے، میوے، مسہریاں اس کی نیکیوں کا صلح دے دیتے ہیں حتیٰ کہ جب مرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا صلح اس دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں خالی چلا جاتا ہے اور جس سے ہم بھلائی پہ ارادہ کرتے ہیں اب رغو سے سننا اب تو کیارے تسبیخانے آئے ہیں اور جس سے ہم بھلائی پہ ارادہ کرتے ہیں اس کی نیکیوں کا صلح دنیا میں نہیں دیتے اور لوگ اس کو تانے دیتے ہیں یہ تانہ یاد رکھیے گا جو عام ملتا ہے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں کیا ملا کیا پایا کیا حاصل کیا اتنا سے تھوکریں کھائیں ایڈیا رگڑیں ماتھے رگڑے یہ جا رہا ہے تصدیق آنے وہ جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ملا کیا کیا پایا اور میں لوگ اسے تانے دیتے ہیں اور لوگ اس پہ ہستے ہیں اور لوگ اس پہ احتراز کرتے ہیں پر ہمیں پتہ ہے یہ ہسنا احتراز اس کے لیے اور زیادہ نفع مند ہے ہم اس کی نیکیوں کا صلاح اسے دنیا میں نہیں دیتے نہیں دیتے اسے آخرت میں دیتے اور ایک اور یہ بات میں ہے کہ جب آخرت میں یہ بندہ دیکھ لگا ان دکھوں کا یہ بدلہ ان تکلیفوں کا یہ بدلہ ان احترازوں اور لوگوں کی باتوں کا یہ بدلہ ہمیں گئے کاش میرا جسم کینچیوں سے کٹا جاتا اتنے تکلیف دے جاتی اور میں سبر کرتا آج اتنا اس سبر پہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا